بات فیول اجسمنٹ کی جس کے لیے ہر دوسرا بندہ سوال کرتا ہے آپ نے بھی انگلی اٹھائی میں بھی سوال کرتا ہوں بے شمار لوگ ہمارے کراچی شہر کے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں پچھلے سال کے فیول اجسمنٹ کو اس مہینے کے چارجز میں لگا کر دیا جا رہا ہے یہ بات کچھ اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیپرا اور کئیلٹرک کے درمیان ہر سال ایک کانٹریک سائن ہوتا ہے جس کے لیے نیپرا کئیلٹرک کو یہ پابند کرتا ہے کہ آپ کو اس ریٹ پر بھیجلی آگے پروائیڈ کرنی ہے سال کے طور پر وہ ریٹ تیہ ہوتا ہے سو روپے کا اور کئیلٹرک جب بھیجلی بناتا ہے تو ایک سو دس ایک سو پندر روپے کی بنتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ فیول مہنگا ہو چکا ہوتا ہے انفلیشن بڑھ چکی ہوتی ہے گیز فرنیس اوائل ڈیزل کی قیمتیں اپنی اونچائی پر ہوتی ہیں ایسے حالات میں بھی کئیلٹرک پیشن ہی آٹتا ایسے حالات میں بھی کئیلٹرک نیپرا کو یہ روکس کرتا ہے کہ ہمیں اس کے پیسے دیے جائیں کیونکہ جو ریٹ ہمارے دمیان تیہ ہوا تھا اس اماؤنٹ میں وہ بجلی نہیں بن پا رہی ہے جو کہ ہم اپنے عوام کو دے رہے ہیں کئیلٹرک کے روکس پر اور اس کی پیٹیشن پر نیپرا کئی سال تک اس ڈیفرنس اماؤنٹ کو کمبنسیٹ کرتا رہا سپسیڈائز کرتا رہا لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو بھی ڈیفرنشل اماؤنٹ ہے وہ کہاں کھپے گا کون اس کا بیڑا اٹھائے گا کون کئیلٹرک کو پی کرے گا کیا گورنمنٹ پی کرے گی کوئی نہیں دیتا پیسے نہ پیسے مل پاتے ہیں نہ کوئی فرم وعدہ کرتا ہے ایسے حالات میں کیلٹرک بینگا ادارہ بینگا انٹیٹی پابند ہوتا ہے کہ وہ پیسے چارج کرے عوام سے اور غلط نہیں ہے اگر آپ نیپرا کی ویبو سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو کئی ایسی پیٹیشنز کے نے پیسے ملنگی جو انہوں نے فائل کی ہے اور میں غلط nis تو sots وجہ زیادہ پیٹیشنز کے لектرک نے نیپرا فائل کی ہے جس میں بجلی کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی نیپرا کی ویبو سیٹ پر لاکز پر جائیں ابھی جائیے اور چک کیجئے کہ کے الیکٹرک نے بجلی کے بل کو کم کرنے کے لیے ٹیریف کو کم کرنے کے لیے کتنی پیٹیشنز فائل کی ہیں اب یقین جانیے صرف ایک انسان مخلص نہیں ہو سکتا ایک ادارہ بھی عوام کے لیے مخلص ہو سکتا ہے کسی کو چور کہنا بدماش کہنا ڈاکو کہنا مناسب نہیں ہے جب تک کہ آپ کو حقیقت نہیں پتا